لیکن سب سے یہ پہلے چاہے ان چیزوں کو نہ سوچ کے لگے یہ سوچ کے لگے میں آقا کا غلام ہوں آقا کو دل میں نے دے دیا ہے بوثیلہ شیخ میں آقا کی ہر چیز میں معافت کروں گا پھر جو مزاج یار میں آیا ہے تو پھر ایسا چلنا ہے تو کروڑ پتی سنکا تو سارا پاکستان آ جائے گا لیکن آقا نے کہا مال اچھا ہے سالے آدمی کے لیے سب کے لیے نہیں سالے آدمی کے لیے مال آتا ہے خدا کی محبت میں لگاتا ہے مسجد میں لگاتا ہے قربانیوں میں ڈالتا ہے اور جو سالے نہیں ہوتا ہے تو بس مال آتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے شراب میں لگاتا ہے جوہے میں لگاتا ہے کدھر اور چلے جاتا ہے کہا نعمر مال سالے جدھ سالے بہت اچھا مال ہے سالے آدمی کا لیکن سالے ہونا سالے درجات ہوتے ہیں آقا نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں تو یہ پھر قسمت کی بات ہے اور یہ بھی پتایا دے دیا ہم کو کہ اس کائنات میں تقاضہ کرم سے آقا جی کا جتنا دخل یہ ہے نہ کہیں ہوا ہے نہ کہیں ہوگا شاید شاید نہ ہوگا لیکن آپ نے ایسا فرما جتنا ہم نے تم کو دیا نہ کس کو اتنا دیں گے نہ دیا ہے ایسا فرمایا ہے اور جو ہم کو در سے پیغام آتے ہیں امانت تمہاری طرح پوچھا دیتے ہیں پہلی پیغام پوچھا ہے ابھی پیغام کئی ہیں تھوڑے تھوڑے پوچھا دیتے ہیں تب یہ ٹھیک ہوتی ہے تو میں پھر خود آ جاتا ہوں جو نہیں ٹھیک ہوتی ہے پھر وہ جس میں موبائل میں کسی کے ذریعے بھیج دیتا ہوں تو پھر وہ تم تک پہنچ جاتے ہیں تو تم میری انتظار میں نہ رہا کریں اترے نہ اترے ہے تو اچھی چیز اترے نہ اترے دل کا تمہارا میں سے ٹچ مچ ہو گیا نا بس ادھر بات بنتی ہے اگر ٹچ ہو گیا جی جب ٹچ ہو گیا نا میرے نل اور تنہوں کو رنٹ لگی تو ساری دنیا چھوڑ کے میرے جوتے لے کے پاگل ہو جائے گا اگر تجھ کو ان کی میری واسیلے سے نبی کا سامنا ہو گیا تو پھر ترا یقین کیسے نہیں بنے گا تو کہ گا یار 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 اور کبھی غلطی کرتے ہیں تو آقا جی تقاضہ کرم سے سفارش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بے وکفیاں ماف کر دیا کرو جو ہم سے نسبت رکھتے ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہو جو تم سے نسبت رکھتے ہیں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں جو اتنی باتیں بتاتا ہوں آقا جی نے کہا میں نے کہا بھی اتنی باتیں کیا نہ کریں گے بس تمہارے ساتھ کرتے ہیں یہ ان کی میرے پاہنے ہیں اب یہ جو سنیں گے کیسے ہوتا ہے تو ہم نے کوئی اسے تن لوگوں سے یقین دھیانی نہیں کرانی منوانا نہیں ہے لیکن جس کو ماننا نہ ماننا ہوگا اس کو فائدہ پہنچیں گے اگر ان کی طرف کل پڑا عمل کیا اور سامنا کہ مسئلہ اور کوئی فضائیں بن گئیں اس کا یقین خود ہی بن جاتا ہے باتوں سے انسان کہے چلو وہ اعتبار کر رو یہ کہ یقین پکا بن جائے وہ عمل کرے فنافشے کا طریقہ سیکھ رہے وظیفے نہ چھوڑے پھر اس کے معاملے چلیں پھر جو نہیں چاہتا تھا چاہتا تھا جو کام اس کے ہونے لگ گئے اس کا یقین پھر خود بنتا بنانا نہیں پڑتا ہے باتوں سے بناو بھی پھر اس کو سوالات آتی ہیں اگر ایسا اگر ایسا اگر ایسا اگر حض مسئیبت تو اگر مگر سب ختم ہو جاتی ہیں جیسے عرب میں مثال محبت سے مسئول ہے اس کو کسی فائدہ ہو وہ کہتا ہے اوپر اللہ نیچے تو ہے تو ایسے ہی محبت کے تقاضے ایسے محبت سے وہ کہتا ہے اوپر اللہ نیچے شیخ خمید ہے آقا جی نے بٹھایا ہو تو ایسے پھر ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سچے ہوتے ہیں کیونکہ فائدہ ایسے پہنچتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایسے ہوا تو تھا نہیں کبھی اتنا پیسہ میرے پاس آیا تھا تھا نہیں فرانی ملی مشکل تھی کبھی ہلوین ہونے والی نہیں تھی اور فرانہ کا تو یہ چیزیں اس کو یقین پر لیتے آتی ہیں تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ انسان ایمان وارا نہیں ہوتا جو اپنے لئے پرسند کرے بھائی کے لئے پرسند کرے میں اپنے لئے پرسند کرتا میرے نبی سے رابطہ محبت بڑھتا رہے تو میان والا تب ہوں گا تمہارے لئے بھی یہی چاہوں تو آپ کے لئے بھی یہی میں چاہتا ہوں لیکن اس کا طریقہ کار ہوگا بغیر وصیلے تو نہیں ہوگا